ایک بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک صاحب نے اسے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ زور شور سے کہی جا رہی ہے کہ مسلمان خواتین پر طلاق کی تلوار لٹکی رہتی ہے مسلمان خواتین طلاق کی وجہ سے ڈری ہوئی ہیں سہمی ہوئی ہیں اور خوف زدہ ہیں تو میں نے چند باتیں ان کے سامنے رکھی وہی باتیں میں آپ کے سامنے دہرادہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے سیدھی سی بات سمپل بات اگر آپ نے کوئی بات کہی ہے تو مجھے حق ہے یہ کہنے کا کہ اگر آپ کی بات غلط ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ کی بات غلط ہے آپ کی بات جھوٹ ہے آپ ایک دعویٰ کریں کہ میں نے آپ کو مارا ہے میں کہوں گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے یہ جھوٹ ہے پہ سمپل بہت کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے یہ پروپیگنڈا ہے آپ کی طرف سے ورنہ حقیقت ایسی نہیں ہے ایک بات اسی میں دوسری بات ملائیے میں جو تاجب کی بات یہ ہے آپ آج کا میڈیا دیکھیں میں میڈیا پر بہت زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا لیکن اشارہ کافی میڈیا دیکھیں میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے میڈیا کا کام ہونا کیا چاہیے میڈیا کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ملک کی سیاسی حالات پر تفسرہ کریں ملک کی اقتصادی حالات پر تفسرہ کریں لوگوں سے جو ان کی زندگی روز مرہ کی زندگی سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس پر تفسریں ہونے چاہیے اس پر ان کے پروگرام یا جو کچھ ہیں اس پر ہونے چاہیے کہ نوکری ہے یا نہیں ہے لائٹ کا مسئلہ بجلی پانی تعلیم انسان کی اپنی سڑکیں تمام چیزیں جو انسان کی روز مرہ کی زندگی ہے اس پر بات ہونی چاہیے یہ جو ہے مین جو اسٹریم میڈیا ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے اور ہم نے ہندوستان میں آج تک یہی دیکھا تھا کہ میڈیا یہی کرتا تھا لیکن اب میڈیا یہ کر نہیں رہا ہے اب اگر آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھیں بغیر کسی چینل کا نام لیے ہوئے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی ایک دھرم کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے کس ایک مخصوص مذہب کے خلاف ان کے ماننے والوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے گویا کہ اب مین اسٹریم میڈیا کسی دھرم کو پرموٹ کر رہا ہے اور کسی دھرم کو ڈیموٹ کر رہا ہے اس کا کام یہی رہ گیا ان کا گویا کہ مقصد یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جزیات چھوٹی کسی اسلام کے بارے میں چھوٹی چھوٹی جزیات جس کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے وہ باتیں بھی میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں کسی کی خیرخواہی میں نہیں نہ تو وہ دیش کی خیرخواہی میں ہے ملک کی خیرخواہی میں نہ سامعین کے سننے آڈینس کی خیرخواہی میں ہے نہ خواتین کی بھلائی کے لیے ہے نہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بلکہ وہ اصل میں نفرت ہے جو ہے نفرت کو پھیلانے کے لیے اور ان کا جو اپنا پروپیگنڈا ہے اس کے ذریعے چند سیاسی یا پیسے کا فائدہ حاصل کرنا چینل چلانا تیار پی بڑھانا جو کچھ ان کا اپنا طریقہ ہے یہ ان کا مقصد ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ اب جو ہے ہمیں میڈیا میں سچائی دکھتی نہیں ہے خیر خواہی لوگوں کا فائدہ لوگوں کی بلائی کے باتیں اب ہمیں میڈیا میں دکھتے نہیں اسے ہمیں دکھتا ہے اسی لیے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے جن میں میں بھی ہوں میں خبریں نہیں سنتا میں ایسے پروگرام نہیں دیکھتا کیونکہ میں اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا چاہتا ہوں میرے پاس دوسرے علمی کام ہیں دوسرے مسائل ہیں چاہے وہ علمی کام ہو چاہے وہ اپنے گھر کے کام ہو میں پر دوسری ذمہ داریاں ہیں اس لئے بہت زیادہ میں میڈیا کے طرف مائل نہیں ہوتا بہت زیادہ خبریں یا چیزیں نہیں سنتا کیونکہ کوئی بھی ہوش مند آدمی اقل مند آدمی اگر آج کا چینل دیکھے گا میڈیا دیکھے گا تو اسے تکلیف ہوگی اس کے دل میں چبھن ہوگی اور پھر دیکھے گا کہ میڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے باہر نکلو تو ایسا تو کچھ نظر نہیں آتا وہاں ایک خاص اسپیس میں چیزوں کے اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اتنا زیادہ اس کو گرم کر دیا جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ پورا ہندوستان یہی کر رہا ہے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں عام عوام تو ایسا نہیں سمجھتی عام عوام تو ایسا نہیں کر رہی ہے بہرحال یہ ایک زمنی بات تھی کہ یہ میڈیا غلط انداز میں چیزوں کو پیش کر رہا ہے